ویروڈی پارٹی کے لیے نہیں بولوں گی وہ دوسری پارٹی ہے وہ اپنا جو بھی رائی نیتک باؤنا سے بدلہ لے رہی ہے وہ الگ بار ہوگی بات ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کی خاموش ہی گا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس انسان کے ساتھ محمد آزم خان صاحب جیسے ایک اتنے بڑے نیتا جو ہندوستان کے بہت بڑے نیتا ہے جو مسلمانوں کی اتنے بڑا چہرہ ہے تو اس آدمی کے لیے کیا کوئی آواز اٹھانے والا کوئی آتا نہیں رہا یہ بات تو ہمارے راستری ادھے جیسے کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے ایک پکشی سارس کے لیے اپنا دکھ جتایا تو بہت دکھ محمد آزم خان صاحب کے لیے کہاں ہے میڈیا پر بولنے سے یا اکبار میں دے دینے سے یا یہ بولنے سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو ہم کھڑا نہیں مانتے بات ہے اندولن کرنے کی فائٹی کی جتنے زمد آ رہے ہیں وہ بھی اندولن کیلئے تیار رہے ہیں اور راستری ادھے جی کو بھی چاہیے کہ وہ اندولن کروائیں اور خود بھی سڑکوں پر اترہیں پورے مراد آباد منڈل میں اور اتر پردش میں جن جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے جو ٹکٹ کے اپھاری رہے ہیں اور یہ جو بھی پرتیاکشی رہے ہیں رامپڑ سے بھی رہے ہیں میں تو اتنا بھی بھولوں گی تو وہ لوگ سڑکوں پر کیونے نہیں اترہ رہے ہیں وہ لوگ کوئی پریس کانفرنس میں کیوں بات نہیں کر رہے ہیں انہیں نیائے دل آنے کی تینوں کو آلاغ آلاغ کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایک مدہ ان کے لیے نہیں اٹھایا جائے سکتا آخر حق کے بات کے لیے کس بات کا ڈر ہے اور پارٹی کی ان لوگوں کے لیے جو کہ ایم پی اور ایم ایل اے جو اپنے دکٹ مانگنے آتے ہیں مراد آباد منڈل سے پورا منڈل سے جو ایم پی بن گئے گئے ہیں ان کا کیا فرض ہے کیا وہ آواز نہیں اٹھا سکتے وہ سڑکوں پہ نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے کوئی اندولم نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری پارٹی اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ آزم خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے پارٹی آزم خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے میں اس کو کھل کے بات کر رہے ہوں میں کھل کے ویروت کرتی ہوں سماج وادی پارٹی میں مہلا پردیش و سچی رہے سکی ہوں پارٹی میں اور میرا جو کام رہا ہے بہت ذمہ داری سے رہا ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جیس انسان نے سبھی اپنے لوگوں کو اپنے قریبی سمجھا جن پہ بھروسہ کیا آج وہ لوگ شرف ان کے سامنے چہرہ چمکانے والے تنائے ہیں اپنا بتانے والے رہے ہیں لیکن اس وقت پہ ان کے لیے دول فاس سوشل میڈیا پہ بھی کہنے والے نہیں رہے ہیں یعنی کہ دوسری پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں اس چیز کے لیے بس پا کے بھی ایک نیتا تھے کانگریس کی بھی ایک سے دو تین نیتاؤں نے بولی یہ بات کیونکہ ظلم ہو رہا ہے لیکن اپنی پارٹی کے لوگوں نے آواز اٹھانا بہتر نہیں سمجھے جو کہ تو بات ہے ظاہر سی بات ہے ان کی عمر بھی ہے پھر طبیعت کا بھی مسئلہ ہے ان کے